اسلام علیکم نمستے صدرے کال گوڑی ویلن میں صحیح شمشات خادری پریسیڈنٹ آلینڈیا مینارٹی ویل فیر ایسیشن آپ تمام جنرل پبلیک اور تمام اربابوں جیسے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو میں کیٹی رامارہ صاحب میر ہیدر آباد ویجے لکشمی میڈم اور کمیشنر بلدیا اور یہاں کے ڈپٹی کمیشنر رائنگا مگر سے اس بات کا میں پرزور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ آخر آپ کی نظر اس پلر نمبر ون ایٹی نائن سے ون نائنٹی تری تک جو حال پانی جمع ہوتا ہے ایک سمندر کی طرح وہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے اور میں خاص طور سے یہ بات کیٹی رامارہ صاحب کیونکہ آپ میسپل آپ سے یہ بات کا میرا پرزور مطالبہ ہے ویجے لکشمی میڈم جنہوں نے ابھی حالی میں جو ہے غدا سمالا ہے یہ ان کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے عوام کہاں تکلیف اٹھا رہی ہے عوام کو کہاں تکلیف جو ہے تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا ہے اب آپ دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ کی بارش میں اس سیزن میں میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ سے بیس مرتبہ روڈ بلکل جام ہو کے رہ گئی اور خاص طور سے کیٹی رامارہ صاحب ایک نوجوان ہمارے منیسٹر ہیں ان سے یہ بات میں خاص طور سے ان کے ناریج ملانا چاہوں گا کہ جنابی والی جب آپ مینسپل ایڈمنسٹریشن کے منیسٹر ہیں آپ کے انڈر میں کمیشنر بلدیا بھی ہے آپ کے انڈر میں شریمتی ویجے لکشمی جو میر حیدر آباد ہیں انہوں آپ کے انڈر میں ہیں تو یہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے تلنگانہ کے جو ہے منیسٹر ہیں اور تمام گریٹر ہیڈر آباد کی ذمہ داری آپ پہ اور شریمتی ویجے لکشمی کے اوپر اور کمیشنر بلدیاں کے اوپر آتی ہے ساتھ ساتھ یہاں کے ڈپٹری کمیشنر جو ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کو اس بات سے واقف کر آئیں کہ یہ جس طریقے سے تکالیف لوگ برداز کر رہے ہیں اب آئیک بات کا اندازہ لگے آج ہی کی بات ہے آج صرف بیس منٹ کی بارش میں تقریباً تین گھنٹے تک ٹرافک رکی رہی اس ٹرافک کی رکی رہنے کی وجہ سے میں کیٹی آر صاحب سے اس بات کا میں جو فردو مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بیمار رہتے آج جو ہے ہم بلند جانے کے لیے کم سے کم تین تین گھنٹے کا وقفہ لگا تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے ہم کسی بھی کریٹس کرنے نہیں چاہتے بلکہ ہم ہم جو بات کہتے ہیں اس کو اس وقت کے لیے ہم آپ کے سر میں بات رکھتے ہیں میں کہ کیٹی آر صاحب سے خصوص طور پر اس بات کی جو ہے میں اپیل کرنا چاہوں گا ڈیمان کرنا چاہوں گا میں شرمتی ویجیہ لکشمی سے کمیشنر بلدیہ سے اور ڈپٹی کمیشنر یہاں کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں ان سے بھی اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ایمیڈیٹ فوری طور پر جنگ خطوب پر یہاں کس طریقے سے اس پانی کی نکاسی ہو اور آنے والی بارش میں کس طریقے سے لوگوں کو تکالیف کا سامنہ آنا کرنا پڑے اس کے لیے میں یہاں کے خصوص طور پر ڈپٹی کمیشنر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ تمام تکالیف کہ آلی جناب کی ٹی آر صاحب کے سامنے ویجیہ لکشمی صاحب آ کے سامنے اور کمیشنر بلدیہ کے نالت میں جب تک آپ یہ بات نہیں لائیں گے یہ تکلیف ہیچی طریقے سے بردار سریں گے پندرہ سے بیس منٹ کی بارش میں ایک سمندر کا جو سمایا محسوس رہتا ہے محسوس ہوتا ہے اور بیمار لوگ ہیں اس کے بلکل اس کے سائٹ میں لگ کے جو ہیپی ام پلازا ہے ہیپی ام آوی نیو ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے کسی طرح سے مینج کرتے ہیں آج دس سال سے آ رہے ہیں پھر ایک مرتبہ کٹی آر صاحب شریمتی ویجیہ لکشمی میر ایدرباد کمیشنر بلدیہ اور ڈپٹی کمیشنر رائن دنگر سے میرا اس بات کا مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پر اس تاریف اس تاریف جو ہے اب توجہ دیتے ہوئے یہ بات حکومت کا نالج میں لائیں گے تاکہ آنے والے جنوں میں یہ جو بارش کی وجہ سے تکالیف کا پسامنا کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے اس کے انتظام مت کرنا ضروری ہے ورما ہوگا یہ کہ لوگ اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ اب ایک جو ہے بڑے پیمانے پر اعتجاز شروع نے کرے گے بارے میں یہاں کی عوام سنچ رہی ہے یہ اعتجاز شروع ہونے سے پہلے میں کیٹی رامارو صاحب ویجے میر حیدر آباد ویجے لکشمی آہ کمیشنر بلدیا ڈپٹی کمیشنر اور زونر کمیشنر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس طرف جو ہے آہ اپنے نظر دالتے ہوئے اس تکلیف کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں لاکھوں ہزاروں کی پسند انور پانچ شاپ حسین علم کوکہ وزار کا سب سے خدیم اور سب سے پرانا پانچ شاپ ہر ویرائیٹی ہر کالیٹی ہر فلیور کا پان ہمارے ہاں دستیاب ہے ہمیں چھوٹے بڑے فانکشن کے لیے آرڈر بھی دیا جا سکتا ہے مرہوم محمد غوظ صاحب کے فرزن پروپریٹر انور پانچ شاپ محمد ابراہیم صاحب اور محمد ایجاز مصطفیٰ آپ تمام گراہز کا ویلکم کرتے ہیں ہم سے ربط پیدا کیجئے جا 8074-9333-9855-041120 حسین علم کوکہ وزار کا سب سے خدیم سب سے پرانا پانچ شاپ انور پانچ شاپ